بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا اگر ہم ماضی دیکھیں تو یہ بنتا ہے استفعالا اور اگر ہم اس کا مزارے کریں تو یہ بن جگہ یستفعالو اور استفعالن اس کا مصدر ہوگا مصدر صاحب کی طور پر ہم کہتے ہیں استغفرو اور اس کا مزارے ہوگا یستغفرو اور اس کا اسم فائل ہوگا مستغفرن اور اس کا اسم معفول ہوگا مستغفرن اور اس کا فعل عمر ہوگا استغفر تو باب استفال کی خصوصیات میں پہلی خوبی ہے اس کو ہم کہتے ہیں طلب طلب کا مطلب ہے کہ ایسی صورت جس میں فیل کی نسبت مفعول کی بجائے فائل کیسی ہو جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں استغفراللہ میں نے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی اسی طرح ایک خوبی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں وجدان وجدان کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں ماخذ کی صفت کا موجود ہونا وجدان کہلاتا ہے یعنی وجدان میں عام طور پر یقین اور اعتماد پایا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قرومہ قرومہ سے یعنی استقرامتوہو جس کا مطلب ہے کہ میں نے اس شخص کو قریم پایا تو گویا اس میں ایک یقین اور اعتماد کا مادہ پایا جاتا ہے قرومہ کا مطلب تھا کہ اس میں تقریم کا مادہ ہے یعنی وہ فیل سلاسی مجرد ہے لیکن جب وہ باب استفال میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا استقرامتوہو میں نے اس شخص کو قریم پایا تو اس خوبی کو وجدان بولتے ہیں اسی طرح فیل استفال میں ایک خوبی پائی جاتی ہے اس کو ہم حسبان بولتے ہیں حسبان کا مطلب ہے کہ ماخذ کے معنی کے ساتھ تعلق ہونا مگر یہ تعلق ایک زن کے یا حسن زن کے یا سوے زن کے معنی رکھتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں استحسنتوہو یعنی میں نے اس کو اچھا سمجھا ہم اگر قرآنی آیات پر غور کریں ناظرین مثلا سورہ نو میں ہے یعنی انہوں نے بڑے تقبر سے کام کیا اس میں پھر اسی طرح سورہ العراف کی آیت ہے یعنی ہم ان کو زینہ بزینہ تباہی کی طرف لے کے جائیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی سناستدر جو ہم قابل غور ہیں اس میں ہم جو ہے وہ زمین ہے سناستدر جو ہم ان کو تباہی کی طرف زینہ با زینہ لے کے جائیں گے یا آستہ آستہ لے کے جائیں گے پھر قرآنی کی فرماتا ہے لا يستخلفنہم فی الارض یعنی خدا ان کو ضرور بزرور زمین پر خلیفہ بنائے گا یہ فیل مزارے ہے اسکل کا سیگا بھی استعمال ہوا ہے گوئے اس میں لام تعقید بھی ہے اور یستخلف یعنی جو آٹمی شکل ہے باب استفعال کی وہ بھی استعمال ہوئی ہے نون جو ہے وہ اسکل کو شو کرتا ہے فیل مزارے میں زور پہ آتا ہے اور ہم جو ہے وہ جمع ہم ہے غیر حاضر کا ناظرین باب استفعال کی چاندی کا مسالیں ہیں مثلا ہم کہتے ہیں استنصرہ نون سواد رو استنصرہ یعنی کہ مدد طلب کی اور یستنصرہ یعنی وہ مدد طلب کرتا ہے اور استنصرہ مدد کو کہتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں غفرہ غین فو رو استغفرہ یعنی توبہ کرنا پروٹیکشن مانگنا اس کا مزارے ہوگا یستغفرہ اور اس کا مصر ہوگا استغفارن یعنی بخشر اور اسی طرح ہم کہتے ہیں حمزہ زول نون سے استازنا اور یستازنو یعنی اجازت لینا اجازت لی اور اجازت لیتا ہے یستازنو اور استزانن یہ اس کی اجازت چاہنا ایک اور مثال لیتے ہیں آئن جیم لام استاجولا یعنی اس نے جلدی کی یستجلو وہ جلدی کرتا ہے اور استجالن جلدی کرنا یہ چند ایک اگزیمپل ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ باب استفعال کا ماضی اور مزارے کس طرح اپریٹ کرتا ہے لیکن ناظرین آج کا ہمارا لیسن اس بات پہ ہے کہ اس سے جب ہم فائل بناتے ہیں باب استفعال سے اور اس سے مفعول بناتے ہیں تو ان کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں نون سواد رو نسرا یہ ورب ہے اور یہ باب استفعال میں جائے گا تو یہ اس کا فائل ہوگا مستنسرن یعنی مدد طلب کرنے والا اور اگر یہ مستنسرن ہو جائے گا تو جس سے مدد طلب کی جائے اس کا مفعول ہو جائے گا اس طرح ہم کہتے ہیں غفر غین ف traction اس سے ہے مستغفرن استغفار جس کا ہوتا ہے مسدر مستغفرن بکشش طلب کرنے والا اور مستغفرن جسے بکشش طلب کیچائے اس طرح ہم کہتے ہیں خوزو حمزہ مستہزیون مزاک کرنے والا اور مستہزعن جس کو مزاک کیا جائے اس طرح ہم کہتے ہیں مستبشرن اس کا معدہ یہ ہے بو شین رو مستبشرن خوشیاں منانے والا اور مستبشرن جس پہ خوشیاں منائی جائے اس طرح ہم کہتے ہیں خو لان فا خلافہ تو مستخلیفن حاکم بنانے والا اور مستخلیفن جسے حاکم بنا دیا جائے اس طرح ہم کہتے ہیں جیم واؤ با مستجیبن جواب دینے والا مستجابن جس کو جواب دیا جائے کاف واؤ بیم کے ساتھ روٹ ہے جس سے مستقیمن بنتا ہے یعنی صحیح راستے پہ ڈٹ جانے والا یا چلنے والا اور اگر اس کا محفول ہوگا تو ہوگا مستقام جس کے لیے ڈٹا جائے اسی طرح آئین واؤ نون کے ساتھ ہے مستعین مدد چاہنے والا فائل ہے اور مستعان جس سے مدد چاہی جائے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ باب استفال جو ہے یعنی ایسا باب جب ہم نے کسی فیل سے یہ مطلب لینا ہو کہ اس میں چیز کو طلب کرنے کے معنی پائے جائیں تو جو روٹ ہوتا ہے وہ سلاسی مجرد نہیں ہوتا بلکہ سلاسی مجرد مزید فیہ ہوتا ہے یعنی باب افعال میں سے ہوتا ہے اور اس سے جب ہم فائل اور مفعول بنائیں گے اس کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ فائل کے آئین کلمہ کے نیچے کسرا ہوگی اور مفعول کے آئین کلمہ کے اوپر فتح ہوگی اور اس باب کا جو مصدر ہے وہ بھی ظاہرہ انہی کی ماضی اور مزارے کی بنیاد پر بنتا ہے جس کی مثالیں میں نے آپ کو بڑے کلرز میں بھی واضح کر دی ہیں تاکہ آپ کلرز کی مدد سے ان کو پچان سکیں اور اہم الفاظ جو ہیں ان کو کلرز کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے اچھا تو ناظرین آج کا آپ کا ہنور کی یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے باب استفعال ان کے وزن پر آنے والے الفاظ وہ فائل ہوں مفعول ہوں اس میں آلہ ہوں ظرف ہوں ان کو آپ نکالیں اور باب استفعال کے وزن پر ان کو چیک کریں اور پھر ان کا معانی آپ اسی سنس میں سمجھیں کہ ان میں کسی چیز کو طلب کرنے کے معانی پائے جاتے ہیں تو کمس کم داس ایسے الفاظ نکالیں باب استفعال ان سے جو کہ قرآن حکیم میں جن کا استعمال پایا جائے تاکہ آپ کو انڈرسٹیننگ ہو سکے کہ باب استفعال میں آنے والے فیل اور فائل اور مفعول کی پہچان کیسے کرنی ہے اور اگر ہمیں ان کا ترجمہ کرنا پڑے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اپنے دماغ میں اور اس کی سرف اور نحف کیا ہوگی بہت شکریہ